بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر یہودی عیسائی اور اسلام اور مسلمانوں کے دیگر دشمن مشترکہ طور پر سادشے کر رہی ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے کوئی لیڈر اپنی آواز بلند کرے یا کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کے مسائل اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑے اس کو اقتدار سے یا زندگی سے علق کرنے کے لیے یہودی پلاننگ بناتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے ناظرین کرام جو تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کے وزیر آزم ڈاکٹر مہتیر محمد جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک آواز ہیں دنیا بھر کے اندر بالخصوص جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا مقدمہ لڑتے ہیں ان کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں بالخصوص کشمیری جو مسلمان ہیں یا پھر فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان پر جتنے مظالم ہوتے ہیں ان مظالم کے خلافے جو ایک طاقتور آواز کے طور پر جس شخص کو جانا جاتا ہے وہ ڈاکٹر مہتیر محمد ہیں ڈاکٹر مہتیر محمد ملیشیا کی ترقی کی واحد مثال ہے ملیشیا کو دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک میں شامل کرنے والے یہی ڈاکٹر مہتیر محمد ہیں چورانوے سال ان کی عمر ہے اور دنیا کے مامر ترین وزیر آزم ہیں اور ڈاکٹر مہتیر محمد نے جب سے ہوش سنبھالا یا جب سے تقریبا کہا جاتا ہے پچھلے پچاس سال سے وہ اقتدار کے اندر رہے ہیں ملیشیا کے اندر وہ جو حکومت ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے حصہ رہے ہیں اس کی سیاست میں شامل رہے ہیں پچھلے پچاس سالوں کے اندر ڈاکٹر مہتیر محمد نے مسلمانوں کے مقدمات کو بہت اچھے انداز میں لڑا ہے اقوم متحدہ کا پلیٹ فارم ہو یا پھر دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی عالمی کانفرنسیں ہوں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے وہ پیش پیش رہے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی ان کے آواز کو سنا گیا ہے آواز جب بھی انہوں نے اٹھائی ہے حالانکہ ملیشیا کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا مسئلہ کشمیر کی حمایت کی وجہ سے ایک رپورٹ کے مطابقے مسئلہ کشمیر پر جب سے ڈاکٹر مہتیر محمد نے پاکستان کا اور کشمیروں کا ساتھ دیا اس کے بعد سے بھارت نے جو ملیشیا ہے وہاں سے جو پام آئل کی خریداری ہے اس کو بند کر دیا اور تجارتی تعلقات کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ملیشیا کو تقریباً آٹھ سے بارہ عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے لیکن اس سارے خسارے اور سارے نقصان کو برداشت کرنے کے باوجود ڈاکٹر مہتیر محمد کشمیریوں کی حمایت کے سلسلے میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور دنیا اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے ناظر اکرام جو ایک سادش سامنے آ رہی ہے ایک جو منصوبہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈاکٹر مہتیر محمد کو ملیشیا کے اقتدار سے الگ کر دیا جائے اس سے پہلے کہ میں اس سارے تفصیل کو آپ کے سامنے رکھوں ناظر اکرام ملیشیا کا جو ابھی انتخابات ہوئے تھے ملیشیا کے اندر جس کے بعد ڈاکٹر مہتیر محمد دوبارہ سے وزیراعظم بنے تو اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو چار بڑی پارٹیاں تھی ملیشیا کے اندر سیاسی پارٹیوں نے اتحاد کیا اور ان چار بڑی پارٹیوں کے سیاسی اتحاد نے ملیشیا کے انتخابات کو جیتا اس میں تیعے ہوا کہ ڈاکٹر مہتیر محمد جو پانچ سالہ دور ہے ملیشیا کے اندر حکومت کرنے کا اس میں آدھے دورانیے میں ڈاکٹر مہتیر محمد وزیراعظم رہیں گے اور جو باقی کا آدھا دورانیہ ہوگا اس میں جو انور ابراہیم ہیں جو پہلے بھی ڈاکٹر مہتیر محمد کے ساتھ کام کر چکے ہیں جن کو ڈپٹی وزیراعظم بھی بنایا گیا تھا اور پھر ڈاکٹر مہتیر محمد نے غالباً انیس سو چھانوے ستانوے کے اندر ان کو ان پر جو الزامات تھے اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا تھا پھر بعد میں جیل چلے گئے تھے تو انور ابراہیم نے جیل کے اندر رہ کر جو انتخابات ہوئے ان کی کمپین چلائی اور اتفاق کیا پھر ڈاکٹر مہتیر محمد سے دوہزار اٹھارہ کے اندر دوبارہ رابطہ کر کے سیاسی اتحاد بنایا انور ابراہیم اور اسی طرح سے جو ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہتیر محمد جل سے جل ملیشیا کے اقتدار سے الگ ہو جائیں ناظرین کرام ڈاکٹر مہتیر محمد کو اقتدار سے الگ کرنے کے پیچھے جہاں وہاں کے جو سیاستدان ہیں بالخصوصے وہ کرپ سیاستدان جنہوں نے ملیشیا کے پیسے کو یا ملیشیا کے عوام کے وسائل کو دیگر ملکوں کے ہاتھوں بیچا کرپشن اور رشوت کی وجہ سے جیسا کہ وہاں پر نجیب عبدالرزاق کی حکومت رہی ماضی کی انہوں نے جس طرح سے کرپشن کی تو یہ سارے کرپ لیڈر ڈاکٹر مہتیر محمد کے خلاف اتحاد کر چکے ہیں اور ان کا ایک ہی منصوبہ ہے کہ ڈاکٹر مہتیر محمد کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے پھر دوسری جائے مناسی اکرام آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر مہتیر محمد جو دنیا کے معروف اسلامی مبلغ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ان کی حمایت کے حوالے سے بھی مشہور ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو دوہزار سولہ کی اندر بھارت کے اندر جو مودی سرکار ہے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا اور ان پر دہشت گردی منی لانڈنگ کے الزامات لگا کر ان کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کیا ڈاکٹر مہتیر محمد پر پہلے وہ دبائی چلے گئے پھر اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے اور لیکن انہوں نے ان کو مستقل رہائش نہیں دی اسی طرح انہوں نے برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کے ویزا نہیں دیا بل آخر ڈاکٹر زاکر نائک ملیشیا کے اندر آئے اور ملیشیا کے اندر وہاں کی عوام کے سامنے انہوں نے لیکچر دینا شروع کیے اور آج کہا جاتا ہے ملیشیا کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ملیشیا کے اندر ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ ہر شخص وہاں جو ملیشیا کا رہنے والا ہے اسے اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ آپ کسی بھارتی شخص کو جانتے ہو یا بھارت کے کسی معروف شخصیت کو جانتے ہیں تو ملیشیا کے ہر شخص کا یا ہر شہری کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ صرف ڈاکٹر زاکر نائک کو جانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ان کے ہاں اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو بہت زیادہ عقیدت سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی بھارت حوالگی کے حوالے سے درجنوں درخواستیں بھارت کی جانب سے ملیشیا کو دی گئیں لیکن ڈاکٹر مہتیر محمد نے بھارت کی ان تمام درخواستوں کو رد کر دیا پھر ناظرین کرام آپ کو بتا ہے کہ گدشتہ سال بھارت کے وزیعظم نریندر مودی اور ڈاکٹر مہتیر محمد کی ایک ایک ایکانومی جو کانفرنس تھی معاشی کانفرنس تھی اس کے اندر ملقات ہوئی تھی اور اس ملقات کے اندر براہ راست نریندر مودی نے ڈاکٹر زاکر نائک کے معاملے کو ڈسکس کیا اور کہا کہ ملیشیا کو چاہیے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کی جو حوالگی کا مطالبہ ہے ڈاکٹر مہتیر محمد نے مسترد کر دیا ناظرین کرام اب بھارت پر یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ڈاکٹر مہتیر محمد کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے تو اس کے بعد نہ صرف وہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے حوالے کروا سکتے ہیں بلکہ کشمیر کے معاملے میں جو ڈاکٹر مہتیر محمد نے ملیشیا کو بطور ایک ملک ہونے کے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اس سے بھی الگ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ ڈاکٹر مہتیر محمد کو ہٹانے کے لیے اب بھارت بھی میدان میں ہیں اور بھارت بھی دشمنوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے کہ ڈاکٹر مہتیر محمد کو الگ کر دیا جائے پھر ناظرین کرام آپ کو پتا ہے قوم متحدہ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر مہتیر محمد نے جس طرح سے اسلاموفوبیا اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد سے اسرائیل بھی ناخوش ہے ڈاکٹر مہتیر محمد سے کہ ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں ان میں یا تو صدر رجب طیب اردگان ہیں ترکی کے جو مسئلہ فلسطین اور دیگر مسلمانوں کے مسائل پر ان کے مقدمات لڑتے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں یا پھر ڈاکٹر مہتیر محمد ہیں جو نہ صرف فلسطین کی حمایت کرتے ہیں فلسطینوں کا مقدمہ لڑتے ہیں بلکہ اسلاموفوبیا کے خلاف بھی وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں یا پھر ان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں ناظرین کرام اسلامی دنیا کے خلاف جو اسلامی دنیا کے حقیقی لیڈر ہیں جو حقیقی حکمران ہیں جو حقیقی قائد ہیں ان کے خلاف دشمنوں کی سادشیں کس طرح سے چل رہی ہیں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں کو آویرنس دینی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کون اسلامی دنیا کا سچا اور حقیقی لیڈر ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ